اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھیں ناظرین نماز کے دوران نماز پڑھتے ہوئے قرآن پاک کو کھول کر دیکھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ یہ مسئلہ عموماً رمضان میں پیش آتا ہے خصوصی طور پر تراوی کی نماز کے دوران دیکھا جاتا ہے کہ کبھی کبھر تو امام صاحب جو ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے وہ قرآن کھول کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اور کبھی کبھی امام جو ہیں وہ حافظ ہوتا ہے اور پیچھے مقتدی جو ہیں وہ قرآن کھول کر اپنی تلاوت کو درست کرنے کے لیے پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ دورا رہے ہوتے ہیں یا کبھی کبھی سامح حضرات جو ہیں وہ حافظ نہیں ہوتے تو وہ لکمہ دینے کے لیے امام کے پیچھے قرآن کھول کر ہاتھ میں لے کر پڑھ رہے ہوتے ہیں اب کیا یہ مسئلہ درست ہے؟ قرآن کو نماز کے دوران دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے کیا اس طریقے سے دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے نماز نہیں ہوتی نماز ہو جاتی ہے یا نماز مقروح ہوتی ہے یہ عمل کرنا کیسا ہے اس کے اوپر بھی علماء کے درمیان اختلافات ہیں لیکن آج ہم اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کوئی بندہ اگر اپنی عبادت کو بہتر بنانے کے لیے اپنی نماز کو اچھے طریقے سے ادا کرنے کے لیے اگر تلاوت نہیں کر سکتا وہ کھول کر دیکھ کر قرآن پڑھنا چاہتا ہے اگر وہ دیکھ کر قرآن پڑھ لیتا ہے تو کیا اس کی نماز باطل ہو جائے گی تو اسی سلسلے میں آج میں نے چھے علماء اکرام کی ویڈیو ترتیب دی ہے تاکہ ہم اس مسئلے کو بھی اچھے طریقے سے سمجھ سکیں تو سب سے پہلے جو ہم ویڈیو دیکھیں گے وہ ویڈیو دیکھتے ہیں اگر قرآن پڑھنے سے بھی نماز ٹوڑ جائے کرتی ہے یہ اندل احناف ہے ہمارے نزدیک ٹوڑ جاتی ہے امام شافر رحمت اللہ کے نزدیک دیکھ کے نماز یعنی قرآن دیکھ کر پڑھنے سے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑھتا ہے اس لئے آپ دیکھیں گے کہ بعض وقت حرمین شریفین میں بعض امام پڑھا رہے ہوتا ہے اور سامنے ہی قرآن رکھا ہوتا ہے نگاہ اڑ گئی اور دلی دل میں اس کو پڑھنے لگے تو اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی لیکن یہ بھی فیل نماز کے دوران اس طرح کرنا مکروح ہوگا لیکن اگر کسی نے اتنی آواز سے پڑھا کہ اپنے کان تک آواز پہنچ گئی جیسے اکیلے ہم گھر میں ہیں اور کوئی چیز قرآن پاک وغیرہ کھلا ہوا ہے اور ہم اس کو دیکھ کر پڑھنا شروع کر دیں تو اس سے نماز ٹوڑ جائے گی جی ناظرین حمدرم آپ نے مفتی محمد اقبل قادری صاحب کی ویڈیو دیکھی ہے قادری صاحب نے تو مسئلہ کلیر کر دیا انہیں کہا جی دیکھ کر قرآن پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی بلکہ نماز ٹوٹ جاتی ہے اب ان کی اس بات کے ساتھ آپ اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے یہ آپ کو خود ڈیسائیڈ کرنا ہے اور مزید ہم اس مسئلے کو تسلی کرنے کے لیے کھوی لگانے کے لیے مزید بہتری سے جاننے کے لیے اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں مفتی تارک مصود صاحب کی دیکھیں ایک قد اکیسے واقعات ہمیں حدیث میں ملتے ہیں جس میں دیکھ کے قرآن کی تلاوت کی گئی ہے لیکن حنفیہ کے نزدیک یہ منسوخ ہے یعنی ابتداء اسلام میں اس کی گنجائش تھی کیونکہ بعد میں ہمیں صحابہ تابعین میں عمومی رواج ایسا نہیں ملتا بلکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جن صحابہ کو قرآن نہیں آتا تھا تراوی میں وہ حافظ تلاش کرتے تھے تاکہ وہ اپنا قرآن ان کا مکمل ہو یہی وجہ ہے کہ حدرت عمر رضی اللہ تعالی نے جب لوگوں کو دیکھا کہ وہ مختلف ٹکڑوں میں کھڑے ہو کر رمضان میں ترابی پڑھ رہے ہیں عشاء کی نماز کے بعد نمازیں پڑھ رہے ہیں مختلف ٹکڑوں میں اور پڑھ کیوں رہے ہیں کہ جس کو جو حافظ ملا تو اس نے اسی کے پیچھے نیت باندھ لی تاکہ ہم پورا قرآن سن سکیں یا قرآن کا بہت زیادہ حصہ ہم سن سکیں تو حدرت عمر نے ان کو عبی بن نکاب رضی اللہ تعالی انہوں پہ جمع کر دیا تو اگر اس کی ایسی اجازت ہوتی تو پھر تو دیکھ کے تو بہت سے لوگ پڑھ سکتے ہیں تو ان کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حافظ کو تلاش کرتے اس لئے حنفیہ کا موقف اس بارے میں کمزور نہیں ہے اور وہ یہی موقف ہے کہ دیکھ کے تلاوت نماز میں جائز نہیں ہے تو ایسے ایک دکھا جو واقعات ملتے ہیں اس سے اصول اور کلیات کا استمباد نہیں ہو سکتا اس کے مقابلے میں جو عمومی عمل جو اصلاف کا نظر آتا ہے جو عمومی عمل جو صدیوں سے چلا آ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ جو حافظ ہے وہ اختدہ کرے وہ نماز پڑھائے اور غیر حافظ اس کی اختدہ میں نماز پڑھے تو اب آپ اگر حافظ نہیں ہیں تو آپ یا تو قرآن حفظ کر لیں یا یہ کہ جتنا قرآن آتا ہے آپ وہ زبانی پڑھیں تو دیکھ کے نہ پڑھیں آپ اور رہا مسئلہ کے حنابلہ اس کو جائز کہتے ہیں تو دیکھیں چاروں فقہہ برہت ہیں لیکن فالو ایک کو کرنا چاہیے اسی میں انتظامی معاملہ ہے یہ کیونکہ اگر آج وہاں آج وہاں اکل وہاں تو یہ دین کے ساتھ ایک مزاق بن جاتا ہے اس پہ میں کئی بار اس کے سائیڈ افیکٹ بتا چکا ہوں اور میں کیا بتا رہوں ہمیشہ سے علماء اس کے نقصانات بتاتے چلے آئے کہ انسان جب ایک مکتب ہے فکر کو فالو کرتا ہے اور وہ بھی قرآن و سنت ہی سے ثابت شدائے تو پھر اسی کو فالو کریں گو جی ناظرین محترم آپ نے مفتی طارق مسود صاحب کی بات سنی ہے انہوں نے مزید ابحام تھوڑا سا پیدا کیا ہے جو مجھے لگا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ پہلے تھا اور بعد میں یہ منسوخ ہو گیا ہے اور منسوخ ہونے کی کوئی دلیل تو ایسی انہوں نے پیش نہیں کی کہ یہ کیسے وجہ سے منسوخ ہوا ہے کیوں منسوخ ہوا ہے کوئی اس کی ریزن تو ہوگی اور پہلے کیوں پڑا جا رہا تھا اب آپ انہی کے دوسرے عالم دین جو حرم کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں اور مسئلے بتاتے ہیں بڑے مشہور عالم دین ہے مولانا مکی حجازی تو مولانا مکی حجازی اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں تو مکی حجازی صاحب کی ویڈیو دیکھیں اگر نفل نماز ہم پڑھ رہے ہیں تو قرآن دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں ہاں پڑھ سکتے ہیں کوئی نفل نماز میں اتنی وسط ہے کہ آپ قرآن دیکھ کے پڑھ رہے ہیں لیکن بہتر وہی ہوتا ہے جتنا یاد ہے اسی مماز بار پڑھتے رہو ایک صورت دو سو دفعہ پڑھ رہو اگر جو چار صورتیں دعائے حفظ قرآن میں پڑھنی ہیں بندہ آپ اتنا اور دیکھ کے پڑھتا ہے نفلی کا بار دو جی ناظرین حجازی صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ دیکھ کے قرآن پڑھ سکتے ہیں اب مفتی تارک مسود صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ منسوخ ہو گیا ہے اس کی کوئی اصل نہیں ہے کوئی اس کی دلیل نہیں ہے اب کوئی منسوخی کا نوٹفکیشن تارک صاحب کے پاس ہوتا تو شاید وہ اس کے بارے میں بات بھی کر لیتے ہیں کہ جی فلان جگہ پہ منع کر دیا گیا ہے تو ایسا تو کچھ نہیں ہے اور اگر یہ واقعی منع ہوتا تو یقینا جو حرم کے اندر بیٹھے ہوئے مکی حجازی صاحب ہیں وہ بڑے عالم دین ہیں تو ان کے نالج میں بھی یہ بات ضرور ہوتی مکی حجازی صاحب بھی اس کا ذکر خیر کرتے باروں نے کہا ہے نوافل کے اندر قرآن دیکھ کر پڑھنے میں کوئی قبات نہیں کوئی حرج نہیں آپ کی نماز ہو جاتی ہے ایک ہی طبقہ ایک ہی مقبہ فکر کا ایک عالم دین کہہ رہے ہیں منسوخ ہے اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں کوئی حرج نہیں ہے تو اب اس کے اوپر ہم جو ہے نا وہ کسی ایک ہی سائٹ تو نہیں لے سکتے کہ ان میں سے کون دروست ہے یہ فیصلہ جو ہے نا وہ تو آگے مزید ویڈیو دیکھنے کے بعد آسانی سے ہو جائے گا اب اگلی ویڈیو ہم دیکھتے ہیں غامدی صاحب کی تو کیا لوگوں نے پوچھا ہے کہ گھر میں اگر وہ نماز پڑھیں تو کیا قرآن مجید ہاتھ میں پکڑ کے یا موبائل پہ دیکھتے اس کی تلاوت بھی کی جا سکتی یہ بات تو رسول اللہ کے زمانے میں تیہ ہو گئی تھی کہ قرآن کا پڑھنا اور قرآن کا سننا دونوں بلکل برابر ہیں یہی وجہ ہے کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور ہم اس کو سنتے ہیں تو بس یہ پر فائد کر جاتے ہیں جی ناظرین غامدی صاحب کی ویڈیو دیکھتی ہے غامدی صاحب بھی کہتے ہیں کہ کوئی مسئلہ والی بات نہیں ہے آپ دیکھ کے قرآن پاک پڑھ سکتے ہیں قرآن پاک پڑھنا اور قرآن پاک سننا دونوں کا مطلب ایک ہے تو وہ کہتے ہیں اس میں تو کوئی قباحت والی بات نہیں ہے تو اب دیکھیں کہ چار میں سے دو جو ہے نا وہ عالم وہ متفق ہو گئے ہیں قرآن پاک پڑھنے کے اوپر اب ہم جو ہے نا وہ اگلی ویڈیو دیکھتے ہیں سلفی عالم دین انڈیا سے ان کا تعلق ہے ابو زید زمیر صاحب تو ابو زید زمیر جو ہے نا وہ قرآن پاک کھول کر پڑھنے کے بارے میں کیا فرماتے ہیں تو ان کی ویڈیو دیکھیں یعنی کیا نماز میں قرآن مصحف میں دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں نفل نماز میں تراویی یا تحجد میں امام مصحف میں دیکھ کر لوگوں کو امامت کر سکتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام البخاری نے اپنی صحیح میں یہ اثر نکل کیا ہے تعلیقا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعالیٰ عنہ کے غلام ذکوان ان کو نماز پڑھاتے تھے مصحف میں دیکھ کر تو عائشہ نے اس پر انکار نہیں کیا تو ہم کونوں نے انکار کرنے والے تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اور بھی لوگ ان کے پیچھے ہوا کرتے تھے جو نماز پڑھتے تھے تو قیام اللہ علیہ میں اس طرح سے نفل نمازوں میں کوئی اگر مصحف میں مصحف قرآن میں مصحف کہتے ہیں اس کو قرآن کی کاپی اس میں دیکھ کر اگر کوئی نماز پڑھاتا ہے امام تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے فرض میں ایسا نہیں کرنا چیز لے کے کسی سے اس میں ثبوت نہیں ہے نفل میں ایسا کر سکتے ہیں خصوصاً رات کی نماز میں اور دوسری بات ایک بات وقت مقتدی بھی لے کے کھڑے ہوتے پیچھے دلیل کیا ہے میں نے حرم میں دیکھا ٹی وی پہ یہ کوئی دلیل ہے حرم میں کیمرہ کو دیکھنے والے بھی ہوتے ہیں تو کیا کرے گا دیکھے گا یعنی نماز میں مقتدی کا قرآن اس طرح سے پیچھے لے کے کھڑے ہونا صحیح نہیں ہے شیخ بن باز نے بھی یہی کہا ہے اس لئے کہ اس کا ثبوت صحابہ سے صلف سے نہیں ملتا ہے مزید اس میں سننہ چھوٹ جاتی ہے ہاتھ باندھنا اور نگاہ صدی کی جگہ پر رکھنا امام کے لئے چونکہ دلیل ہے اس لئے ہم گنجائش رکھ رہے ہیں اور اس کو پڑھنا ہے تجھ کو سننہ ہے سننے کے لئے پڑھنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ آلڑی پڑھ رہا ہے تو اس نے پیچھے بات ہو باتے ہیں لقمہ دینے کے لئے تجھ کو کون بولا لقمہ دینے کو لقمہ دینے کے لئے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے اگر وہ بھول بھی جاتا ہے اگر قرط میں سے کوئی آیت چھوڑ بھی دیتا ہے تو سدیس ہو بھی نہیں اس کے اوپر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک نماز میں آپ نے ایک آیت چھوڑ گیا آپ سے بعض میں صحابہ نے کہا ابیب نے کہا تم نے کہا تم نے کیوں نہیں بتایا کیوں نہیں بتایا یعنی نماز میں بتاتے تم تو معلوم ہوا کہ اس میں آپ نے سدیس ہو کیا نہیں اور آپ نے کہا کہ بتانا چاہیے تو نماز ہو جاتی کوئی پرابلم نہیں ہے مقتدیوں کے لئے صحیح نہیں ہاں امام نفل میں کر سکتا ہے جی ناظرین محترم آپ نے ان کی ویڈیو بھی دیکھ لیے اب انہوں نے بتا دیا کہ امام جو ہے وہ اگر حافظ نہیں ہے تو وہ مصف کھول کے جو ہے نا وہ تلاوت کر کے مقتدیوں کو قرآن سنا سکتا ہے جبکہ مقتدیوں کے لئے یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ کھول کر پڑھیں بلکہ وہ سنے تو بہتے رہے جبکہ عام طور پر اہل حدیث کی مساجد کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ امام تو حافظ ہوتے ہیں اکثر اور پیچھے جو مقتدی ہیں وہ قرآن کھول کر جو ہے نا وہ پڑھ رہے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ اور سامے بھی میں نے دیکھا ہے ایون ہمارے محلے کی اپنی مسجد کے اندر جو ہمارے حکاری صاحب ہیں وہ حافظ ہیں اور پیچھے جو سامے ہیں وہ حافظ نہیں ہیں تو وہ کھول کے پیچھے لکمہ دے رہے ہوتے ہیں اب یہ بھی اہل حدیث سالم ہیں انہوں نے کوئی مسئلہ اس طرح الجا دی ہے کہ جناب امام پڑھ سکتا ہے مقتدی نہیں پڑھ سکتے تو انہی اہل حدیث کی مساجد کے اندر جو ہے نا وہ مقتدی بے تعاشیٰ بہت سارے لوگ موبائل پر قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں کھول پڑھ رہے ہوتے ہیں تو انہوں نے جو ہے نا مسئلے کو ایک سائٹ پر کر دیا ہے میرے خیال میں کوئی ایک حدیث اور بھی ہے مصنف ابن شہبہ کے اندر مقتدیوں کے بارے میں ہے تو وہ شاید ان کی نظر سے نہیں گزری ہوگی اس وجہ سے ان کو جو ہے نا وہ ابحام رہ گیا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا وہ بخاری شریف والی حدیث کے بارے میں بتایا ہے اور دوسری حدیث یہ نہیں بتا سکے بارل تو اگلی ہم ویڈیو دیکھتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا کی کہ وہ امام اور مقتدیوں کے قرآن کھول کر پڑھنے کے بارے میں کیا بتاتے ہیں تو انجینئر محمد علی مرزا کی یہ والی ویڈیو دیکھیں ایک کرٹیکل سوال ہے کہ کیا قیام اللائل کے دوران یعنی تراویح میں امام صاحب کے پیچھے موبائل فون سکرین پر قرآن پاک دیکھ کر تلاوت سن سکتے ہیں ہرمین شریفین میں بھی بعض لوگ مصب اٹھا کر امام کی قراء سنتے ہیں کیا ایسا عمل کرنا جائز ہے رمضان فرما دیکھیں یہ ایک کرٹیکل سوال ہے تو رمضان مبارک میں عموماً جو لوگ یعنی عربی کا ترجمہ نہیں جانتے ہوتے ان کی خواہش یہی ہوتی ہے کہ نماز میں کنسنٹریشن کے لیے مصب کو ہاتھ میں پکڑ لیں کم از کم چلیں ہم عربی پتہ لگتی رہی کیا پڑھ رہے اور ترجمہ والا قرآن ہو تو بندے کوئی اتنا ٹائم بھی مل جاتا ہے کہ وہ نیچے ترجمہ بھی دیکھ سکتا ہے اور آج کل تو اس سے بھی زیادہ آسانی ہوگی ہے کہ سمارٹ فونز ہیں لوگوں کے پاس اس کو اگر ائر فلائٹ موڈ میں کر لیا جائیں کیونکہ اگر آپ ائر فلائٹ موڈ میں نہیں کریں گے اور بیچ میں اپنے میسیجیز بھی آنا شروع ہو جائیں گے تو پھر ایک عجیب تماشی ہی لگ جائے گا تو قرآن پاک کھول کے اوپڑ سکتے ہیں پہلے حدیث تو اس کو جائز سمجھتے ہیں ہنفیوں کے ہاں اس حوالے سے بڑی سختی پائی جاتی ہے وہ کہتا ہے نہیں جی بلکل مصب اٹھا کے آپ پیچھے کھڑے نہیں ہو سکتے یہ تو نماز کی کنسنٹریشن برباد ہو جاتی ہے پہلے تو اس میں اصولی بات آپ سمجھ لیں کہ اس کی اصل تو دین میں موجود ہے کیونکہ صحیح بخاری اور مسلم کی متفق انہوں نے حدیث ہے کہ نبیل اسلام اپنی نواسی امامہ بنت عبیل آس کو اٹھا کے نماز کی جماعت کروایا کرتے تھے یعنی آپ صحابہ کو امامہ ورنہ تو آپ ایک صحابی کی ڈیوٹی لگا دیتے ہیں کہ اس بچے کو دیکھو چھوٹی بچی آپ کی نواسی امامہ یہ ایسے لوگ نام امامہ رکھ دیتے ہیں یہ حمزہ یعنی علیف کے اوپر پیش ہے امامہ بنت عبیل آس امامہ نام آپ علیہ السلام کی نواسی کا نام ہے سیدہ زینب کی جو بیٹی تھی تو صحابہ اکرام کہتے ہیں جب سجدے کی باری آتی تو آپ اس کو چھوٹی بچی کو سائٹ میں بٹھاتے سجدہ کرتے اور پھر جب قیام میں جاتے تو دوبارہ اٹھ سے اٹھا لیتے تو اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ مطلب آپ نماز کے دوران اوزر کے طور پر کوئی چیز اٹھا سکتے یعنی یہ اس کی اصل ہے سنن نسائی کے اندر اور مصنع دیامات میں تو ڈیٹیل سے آتا ہے کہ نبیل آسلام جب نماز پڑھ دیتے تھے تو سجدہ حسن و حسین کو بھی اپنی گود میں اٹھا لیا کرتے تھے حتیٰ کہ آپ سجدہ بھی لمبا کر دیتے تھے جتنی در پیٹ پہ وہ سوار رہتے تھے اور پھر بعض وقت آپ ان کو قیام کے حال میں اٹھا کے رکھتے تھے اور جب نماز پڑھنے لگتے تھے تو سجدے میں جاتے وقت سائٹ پہ کر دیتے تھے اور نماز کی حالت میں آپ علیہ السلام یہ سارا معاملات کرتے اس سے ایک اصل پتہ چل گی کہ نماز کے دوران اگر کوئی مصبب کھول لیتا ہے تو اس میں کوئی اتنا بڑا یعنی ایشو نہیں ہے فیقہ انفی میں تو یہاں تک مصولہ لکھا ہے کہ آپ کتہ بھی اٹھا کے نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن ان کے اپنے بچے کو نہیں اٹھا کے پڑھ سکتے کیونکہ وہ عدیش ریح میں آیا کہتے ہیں کتہ اٹھا کے آپ پڑھ سکتے ہیں دور مختار میں اس کے حاشیے رد المختار فطاوہ شامی میں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ کہتے ہیں کتہ اٹھا کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا مو بان لے یہ نہ ہو کہ وہ زبان ہی مار دے کپڑے ہی نہ پاک ہو جائے پورا طریقہ انہوں نے بتایا ہے کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا شرعی طریقہ وہ کہے سڑک پار کرنے کا صحیح طریقہ تو کتا اٹھا کے نماز پڑھنے کا صحیح طریقہ وہ کہتے ہیں کتا اٹھا لے لیکن مصف نہیں آپ جناب یہ نہیں آپ اٹھا سکتے تو ماذا اللہ یہ انہوں نے یہ نہیں مسئلے اور ویسے بھی یہ نہیں چونکہ علم حدیث سے یہ نہ بلد لوگ ہیں ان کو آئیڈیا نہیں ہے چیزوں کا بقاعدہ صحیح بخاری میں امام بخاری رحمہ اللہ نے چیکٹر کی ہیڈنگ میں تعلیقاً یہ پوری روایت لیے تعلیقاً وہ روایتیں ہوتی ہیں جو بغیر سند کے امام بخاری بیان کرتے ہیں ان کی اسناد دوسری کتابوں میں المصنف ابن ابی شہبہ میں سن قبرہ البعی حکی میں مصنف عبدالرزاق کے اندر آپ کو مل جاتی ہیں اور ابن عجر اسکلانی نے جو فتول باری اس کی شرح لکھی ہے نا صحیح بخاری کی وہ اکثر اس طرح کی تعلیقاً روایتوں کی اسناد بھی لے آتے ہیں کہ یہ کہاں سے امام بخاری نے لیے ہیں تو تعلیقاً صحیح بخاری میں سکس نائنٹی ٹو نمبر جو حدیث ہے یہ مجھے اس لیے یاد ہے کہ اکثر لوگ پوچھتے رہتے ہیں تو اس کی ہیڈنگ کے اوپر نا انہوں نے بقیدہ لکھا ہے کہ سیدہ عائشہ کا ایک غلام تھا ذکوان تابی رحمہ اللہ تعالی تو وہ سیدہ عائشہ کا جو کہ مہرم بھی تھا غلام تھا تو وہ آپ کو قیام اللیل کروایا کرتا تھا مصف ہاتھ میں پکڑ کے یعنی سیدہ عائشہ اس کے پیشے کھڑے ہو کے نیت کر لیتی تھی قیام کی اور وہ ہاتھ میں پکڑ کے اس کو قرآن زبانی نہیں آتا تھا تو وہ دیکھ کے آپ کو قیام کروایا کرتا تھا اس سے یہ بات پتہ چل گئی کہ یہ اس سے اگلا ورجن ہے کہ امام بھی جو ہے نا وہ قرآن ہاتھ میں پکڑ کے قیام کروا سکتا ہے سامے والا تو مسئلہ چھوٹا رہ گیا اس کی پوری سنت سنکبرہ البعی حقی میں صحیح سنت کے ساتھ موجود ہے جو امام بخاری نے تعلیقاً صحیح بخاری میں لی ہے تو سنکبرہ البعی حقی میں آپ کو یہ پوری سنت کے ساتھ مل جائے گا کہ زکوان تابی سیدہ عائشہ کو قیام کروایا کرتا تھا رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ تو یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ خود امام بھی مصف پکڑ کے لیکن یہ پریفریبل ہے کہ یہ جو حافظ بنے ہوئے تو وہ حافظ بنے نا اگر وہ قرآن یاد ہی نہیں کرتے اور مصف لے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہونا چاہیے وہ قرآن یاد رکھے بہتر تو یہی ہے کہ جو زبانی جانتا ہے کیونکہ زبانی جو پڑھنے میں مزا ہے جو کنسٹریشن وہ دیکھ میں تو نہیں ہے امام کو تو زبانی پڑھنے لیکن اگر کہیں مسکتا ہے تو بجائے صورتوں کے ساتھ تراوی کروانے کے تو ان کو کہ یار زبانی دیکھ کے ہی پڑھ دو لیکن کیا میں رمضان رمضان میں ایک قرآن کا دورہ تو ہو جائے نا پورے قرآن سے آپ گوھتر ہو جائے میں تو رمضان کے مہینے کو یقین کریں بہت اگرائے کرتا ہوں قرآن پاک سننے کا قرآن پڑھنے میں وہ سرور نہیں ہے جو سننے میں اور یہ بخاری مسلم میں حدیث ہے نبیل اسلام نے عبداللہ ابن مسعود کو کہا کہ عبداللہ قرآن سناو ہاں یہ خواہ ان کے یار صلی اللہ قرآن تو آپ میں ناظر ہوئے میں آپ کو قرآن سننوں آپ فرمایا مجھے دوسرا سے سن کے مزا تو کہتے ہیں میں نے سورہ نساء کی تلاوے شروع کی جب میں سورہ نساء کی اس آیت پہ پہنچا کے وہ دن کیسا ہوگا کہ جب ہم ہر امت میں سے گواہ اٹھائیں گے اور آپ کو آپ کی امت کے خلاف گواہی کے طور پر اٹھائیں گے تو آپ فرمایا ابن مسعود بس کرو ابن مسعود بس کرو کہتے ہیں میں نے نگاہ اٹھا کے دیکھا تو نبیل اسلام کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی قیامت والے تھے نبی بڑے رقیق کل بہتے ہیں امت کو شرم نہ آئے بے شک لیکن امت کے پیغمبر کو اپنی امت کی فکر ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَدُوا هَذِ الْقُرْآنَ مَحْجُورَ سورة الفرقان آیت نمبر 30 قیامت والے دن نبیل اسلام شکایت کریں گے کہ اللہ میری قوم نے میری امت نے قرآن کو پیٹھ کے بیچھے ڈال دیا تو آپ علیہ السلام رو پڑے کہ مجھے اپنی امت کے خلاف گواہی دینی پڑے گی کہا ابن مسود بس کرو تو سننے کا مزا آتا ہے یہ تو تھا کہ امام نے اٹھایا یہ تو بڑا برجن ہے ایکزیکٹ یہ برجن بھی موجود ہے مصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے کہ انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ انہوانی السلام قیام رمضان یا قیام اللہ علی کروایا کرتے تھے تو ان کا جو غلام ہے وہ ان کے پیچھے مصف اٹھا کے کھڑا ہوتا تھا اور ان کی غلطیاں ہائلائٹ کرتا تھا امام والا تو بہاری میں مل گیا مقتدی والا جو ہے وہ المصنف ابن ابن شہبہ میں موجود ہے تو یہ دونوں چیزیں ثابت ہوگی اسی کی موڈن فارم آپ مصف چھوٹے سائز کا لے لیں زیادہ بہتر ہے یا موبائل فون کو آپ ائر فلائٹ مارڈ میں کر کے اس کے اوپر کر لیں تاکہ باقی آپ اپنے میسیجز ان چیکروں میں پڑھے رہے ہیں تو وہ اس کو رکھنا بھی آسان ہے اور اگر آپ مصف رکھ رہے ہیں تو مصنف ابن شہبہ میں آپ کو تابعین کے اثار ملتے ہیں ابن سیرین اور باقی لوگوں کے کہ جب وہ مصف اٹھا کے قیام کرتے تھے یا سنتے تھے تو جب رکوع اور سجدے کا وقت آتا تھا تو انہوں نے نا ڈیسک سامنے رکھا ہوتا تھا تو اس پہ مصف یوں رکھ دیتے تھے زمین پہ نہیں سر پوائنٹو بھی نوٹڈ تو مصف کو آپ سامنے ڈیسک کے اوپر رکھیں اور اس کو سپورٹے میں آپ کو ایک حدیث بتاتا ہوں بڑی رکت انگیز حدیث ہے سن ابی دعود میں حدود والے چپٹر میں حدیث ملتی ہے کہ نبیل اسلام کو یہودیوں نے ایک مقدمے کے فیصلے کے لیے اپنے پاس مدرسے میں بلایا اس میں الفاظ ہے کہ یہودیوں کے مدرسے میں نبیل اسلام تشریف لے گئے اب وہ آپ سے فیصلہ کروانا چاہ رہے تھے وہ اس بھی کروانا چاہ رہے تھے کہ وہ اپنی مرضی کا فیصلہ لینا چاہتے تھے ان کو پتا تھا تورات میں زنا کی سزا کیا لکھی ہوئی ہے رجم لکھی ہوئی ہے شادی شدہ کے لیے اور غیر شادی شدہ کے لیے کوڑے تو نبیل اسلام سے کروانا چاہتے تھے نبیل اسلام جب مدرسے میں گئے تو آپ اپنے ساتھ ایسے صحاب کو لے گئے جن کو ہیبرو لینگویج عبرانی زمان آتی تھی کیونکہ آپ الاسلام کو تو نہیں آتی تھی تو آپ الاسلام نے فرمایا کہ تورات لے کے آؤ اس دوران انہوں نے نبیل اسلام کو بیٹھنے کے لیے ایک بڑی گدی دی آپ الاسلام اس میں بیٹھ کے فرمایا تورات لے کے آؤ جب وہ تورات لے کے آئے تو آپ الاسلام نے اپنی پیٹ کے نیچے سے گدی نکال کے سامنے رکھی اور تورات کو اس کے اوپر رکھا خود زمین پہ بیٹھ کے اور آپ نے کہا میں ایمان لایا اس کتاب پر اور اس کے نازل ٹرنے والے پر ٹیمپلڈ فارم میں تورات تھی آپ نے رسپیٹ کی اور کہا میں ایمان بھی لے کے آئے پوائنٹو بھی نوٹڈ اور یہ تو محفوظ کتاب ہے وہ آل ٹیسٹیمنٹ تھا یہ فائنل ٹیسٹیمنٹ ہے قرآن پاک تو اس سے نبیل اسلام نے امت کو یہ ترقیب دلائی کہ اگر تورات کو میں رکھ رہا ہوں کسی اونچی جگہ پہ اور خود زمین پہ بیٹھ رہا ہوں تو تم نے بھی قرآن کا مصف کا یہ عدب کرنا ہے اسی اعتبار سے دینی کتابوں کی بھی اس طرح کی رسپیکٹ کرنی چاہیے تورات بھی تو ٹیمپلڈ فارم میں تھی اچھا اب وہ جب فیصلہ کرنے لگے تو وہ جہاں رجم کی سزا تھی انہوں نے ہاتھ رکھ لیا وہ صحابی تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ جنہوں نے ہاتھ رکھے اس کی نیچے وہ آیات موجود ہیں ٹھیک ہے وہ اٹھایا گیا تو وہ ہی تھا پھر فیصلہ اس کے مطابق کیا گیا لیکن اس سے یہ ارزللل دکھلا دوسرا اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ جو مہاری یعنی بڑی جو بوڑی ہیں وہ آپ کو بتا ہے وہ تقیے پر نہیں بیٹھنے دیتی کسی کو کیونکہ وہ تقیے پر قرآن رکھ کے پڑھ رہی ہوتی ہیں تو وہ یہ سمجھتی ہیں کہ یہ بھیرمتی ہو گئی ہے حالانکہ نبیل اسلام تو اس تقیے پر بیٹھے ہوئے تھے جس کے اوپر آپ نے تو رات رکھی تو اتنا زیادہ وہ تقویے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے جس کو تقویے کا حیزہ کہتے ہیں یہ کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے کہ اس کو مسئیبت بنا لی جائے اور انڈیا پاکستان میں تو خامخواہ کی مسئیبتیں لوگوں نے بنائی ہوئی ہیں لوگ تو یعنی کوئی بندہ قرآن مسجد میں پڑھ رہا نا تو وہ پیٹھ کر کے نہیں اس کی طرف چلتے ہیں یا اگر آپ نفل پڑھنے لگے ہیں تو کسی کوئی پیچھے قرآن لے کے بیٹھا ہے اس کو کہتے ہیں اوہو ٹھیدروں اوہ چاہروں ٹھان دیں تو سیٹھ دے ہوگے پڑھ لے حالانکہ وہ ایک زیٹھ پیچھے ہو تو کوئی حرج نہیں ہے قرآن کی جس پیٹھ کو منع کیا گیا وہ وہی ہے نبی الاسلام شکایت کریں گے کہ میری قوم نے قرآن کو پیٹھ کے پیچھے ڈال دیا تھا یعنی اس کی تعلیمات کو چھوڑ محجورہ حجرت کر لی تھی پیچھے چھوڑ گئے تھے یہ بولی یعنی پیٹھ کرنا ہے وہ سارے کر رہے ہیں شوق سے یہ ناظرین بہترم آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی جو ہے نا وہ بات چیز سنی ہے انہوں نے ذرا تھوڑا سا ڈیٹیل میں بات کو کر دیا اور مسئلے کو کلیر کر دیا ہے اور اسی طرح مسئلے کو کلیر کرنا چاہیے کہ حدیث کی روشنی میں آپ انہوں نے دیکھیں امام کے لئے بھی وضاحت کے ساتھ جو ہے نا وہ حدیث نمبر کے ساتھ پیش کر دیا ہے حضرت ایشت السدی کا رضی اللہ تعالی انہا والی اور یہی حدیث جو ہے نا وہ سلفی عالم دین نے بھی پیش کی تھی لیکن انہوں نے دوسری حدیث جو ہے مصنف ابن شہبہ والی حدیث جو مقتدی والی ہے وہ پیش نہیں کی تھی جو انجینئر صاحب نے جو ہے نا وہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ساتھ جو ہے نا وہ منصوب ہے وہ حدیث پیش کر کے مسئلے کو کلیر کر دیا ہے کہ یہ دونوں طرح سے مسئلہ کلیر ہے نوافل کے اندر تراوی کے اندر کہ امام بھی جو ہے نا وہ مصب آگے رکھ کے یا اس کو کھول کے دیکھ کے تلاوت کر سکتا ہے مقتدی بھی کر سکتے ہیں تو اب یہ جو ہے نا وہ مسئلہ ان کے ذریعے سے ہمیں الحمدللہ کلیر ہو گیا ہے پھر بھی اگر کوئی بندہ شواہت کا اظہار کرتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آتی یا وہ اپنے مقتبہ کو جو ہے نا وہ فالو کرتا ہے تو وہ اپنے مقتبہ کو فالو کر سکتا ہے اس کے اوپر کوئی دونس کوئی زبردستی والی بات نہیں ہے اب مسئلے کو ہم نے سمجھنے کی کوشش کرنی تھی اگر کسی کی سمجھ میں آ جاتا ہے تو بہت اچھی بات ہے اگر کسی کی سمجھ میں نہیں آتا وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہمارے جو علماء کرام ہیں انہوں نے مسئلے کو صحیح بتایا یا ہماری فقہ کی روشنی میں نماز جو ہے نا وہ دیکھے بغیر پڑھنے میں ہی بہتر نماز ہو سکتی ہے تو ان کو اس طریقے کے اوپر عمل کر لینا چاہیے بہرحال میرے نزدیک جو میں نے اپنا تجزیہ کی ہے یا جو میری سمجھ میں بات آئی ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ قرآن کھول کر پڑھنا چاہتے ہیں اور اس حافظیرے پڑھنے کا بھی کوئی مقصد ہوگا نا کہ آپ یا تو پڑھنا چاہتے ہیں اپنی تلاوہ درست کرنے کے لیے یا آپ پڑھنا چاہتے ہیں امام کی غلطی کو پکڑنے کے لیے یا امام اگر حافظ نہیں ہے اور وہ مقتدیوں کو قرآن سنانا چاہتا ہے تو تب بھی یہ تینوں طرح سے جو ہے نا وہ بات جائز بنتی ہے اور اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے باقی کسی کے ساتھ کوئی جھگڑے والی بات نہیں ہے سارے ہمارے بھائی ہیں جو ہدایت پر نہیں ہیں اللہ ان کو ہدایت پر لے آئے جو ہدایت پر ہیں اللہ ان کو ہدایت پر رکھے تو مسئلہ سمجھا چکا ہوگا امید ہے آپ کو باقی جو ہے نا وہ آپ کے کمنٹس کے ذریعے سے بہت ساری چیزیں جو ہے نا وہ کھل جاتی ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں جو بڑے محبت بڑے کمنٹ کرتے ہیں اور کچھ شڑیل ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں جو گالی گلوچ کا سلسلہ شروع کر لیتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے نا وہ تربیہ دکھا دیتے ہیں تو میری گزارش ہے کہ گالی گلوچ سے کوئی آج تک مسئلہ حل نہیں ہوئے محبت سے پیار سے ہاں کمنٹس کریں دلیلیں دیکھیں آپ اگر آپ کو مسئلہ سمجھ آ جاتا ہے تب ٹھیک ہے نہیں آتا تو آپ اپنی طریقے پر عمل کرتے رہیں باقی کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ سارے ہمارے عالم دین ہیں سارے مسلمان ہیں سب کی جو باتوں کے ساتھ اختلاف بھی کیا جاتا ہے اتفاق بھی کیا جا سکتا ہے تو اس میں کوئی ایسی قباط والی بات نہیں ہے باقی آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اجازت چاہتا ہوں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ